اسلام علیکم ناظرین میڈیا پوپن نیوز میں آپ سبی کا استقبال ہے شرط پسیدوں کی جانب سے شوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارم پر ملون راجہ سینگ کے متعلق فیٹ نیوزز ویرل کیے جا رہے ہیں ہم شہر کے عوام الناس سے گزارش کرتے ہیں کہ بنا تبتیش کوئی بھی نیوز پر یقین نہ کرے اور شہر میں امن و امان برخرار رکھے پولیس نے شوشل میڈیا پر فیٹ نیوز ویرل کرنے والوں کے خلاف سخت کاروائی کرنے کا انتبا دیا شوشل میڈیا پر کل ایک پوست تیجی کے ساتھ ویرل ہو گیا جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ کیا جا رہا ہے ان کے جذبات کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے راجہ سینگ پر لگائے ہوئے پیڈی ایک کو چالنج کرتے ہوئے عدالت میں درخواست دائر کی گئی ہے جس کی سما پانچ سپٹمبر بروز پیر کو ہوگی جو مکمل طور پر غلط ہے پوست کرنے والے شخص ایم بی ٹی پارٹی کے قائد عظیم الدین ہے جس پر کاروائی کرتے ہوئے پولیس نے کل شام عظیم الدین کو فیس بک کے ذریعے فیک نیوز ویرل کرنے اور شہر کے امن و امان کو خراب کرنے کی کوشش کرنے پر گرفتار کر لیا جس پر عظیم الدین نے اپنے جنم کو خبول کرتے ہوئے فیک نیوز ویرل کرنے پر سب سے معافی مانگی آئیے دیکھتے ہیں میڈیا پاور نیوز کی یہ خصوصی ریپورٹ میرا نام محمد عظیم الدین محسین ہے آج ملے چار بجی پوشٹ کراتا راجہ سینگ اگیس میں مسلمانوں کے ساتھ کھیل کھیلا جا رہا ہے ٹی آر ایس ایس گورنمنٹ گابل کے میں غلطی سے پوشٹ کر دیا تھا میں اس پوشٹ کے لئے اپولوجائز کر رہا ہوں ہندہ سے یہ نہیں کروں گا بھئی اس کے لئے میں اپولوجائز کر رہا ہوں ساری یہ فیک نیوز تھی اس کے لئے پیر اکبال فارد اس سے پہلے کہ آپ یقین کریں دبل چیک کریں یہ سچ ہے یا نہیں ایک وائرل سوشل میڈیا پوز جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ راجہ سنگھ پر لگائے گئے پیڈی ایک کو چیلنج کرتے ہوئے عدالت میں ایک عرضی داخل کی گئی ہے اور جج پیر کو اس درخواست کی سامات کریں گے مکمل طور پر غلط ہے اس طرح کی جالی خبروں سے ہوشیار رہیں جالی پوسٹ شیئر کرنے والے اور مسائل پیدا کرنے والوں کو سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا